جیسا نام ویسا ہی آپ کا مقام آپ علی بھی ہیں مرتضی بھی حیدر بھی اور قرار بھی مرتضی یعنی چنا ہوا منتخب کیا ہوا دل پسند حیدر مطلب شیر اور قرار کے معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا یہ بہت خطرناک بات ہے کہ حکومت نے جسٹس قاضی فائز صاحب کو بلا کر یہ تاثر دیا کہ قاضی فائز صاحب کا ایک گروپ ہے اور وہ گروپ حکومت کا حامی ہے ہمارے نزدیک کسی کے خلاف کنٹینٹ پورسیڈنگ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آئین کے مطابق انتخابات کے لیے پیسے ملیں اور انتخابات ہونے چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکیس رمضان مبارک اس شخصیت کا یوم شہادت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا مولا قرار دیا جن کے بارے میں حکیم الامت علامہ اقیال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ مسلم اول شہ مردان علی عشقرا سرمایہ ایمان علی آپ کا نام مبارک علی یعنی بلند مرتبہ انچہ جیسا نام ویسا ہی آپ کا مقام آپ علی بھی ہیں مرتضی بھی حیدر بھی اور کرار بھی مرتضی یعنی چنا ہوا منتخب کیا ہوا دل پسند حیدر مطلب شیر اور کرار کے معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصد اللہ یعنی اللہ کے شیر کا خطاب پایا اور شیر خدا کہلائی اسی لیے کہا گیا یعنی زلفقار جیسی کوئی تلوار ہے نہ علی جیسا کوئی بہادر آپ امیر المومنین خلیفہ چہارم آپ ولایت کے مرکز آپ شریعت کے رہبر آپ پنجتن پاک میں بھی داخل اور آپ چار یاران میں بھی شامل آپ وہ جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربرش ہوئی اور آپ وہ کہ رحمت العالمین نے جن کی پربرش کی آپ کا یہ عزاز کہ غسل ولادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور یہ بھی آپ کا عزاز کہ غسل وفات حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا آپ کی شان میں جتنی حدیث مبارکہ ہے شاید ہی کسی اور صحابی کے بارے میں ہو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں علی سے محبت کرنے والا مومن اور بغض رکھنے والا منافق پھر فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں یہ بھی کہا کہ تمام اہل ایمان کے دوست و مددگار علی ہیں آپ کو ہی حکمت و دانائی کے گھر کا دروازہ کہا گیا آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے نصب و نسل کے اعتبار سے علی کو برا کہا اس نے حقیقت میں مجھے برا کہا آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی شان کے بھی صدقے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرے اور یہ عزاز بھی مولا کائنات کو حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کا سلسلہ آپ کی آل پاک سے چلا آپ کی شان یہ بندہ ناچیز بیان کرنے سے قاسر ہے وقت ختم ہو جائے گا آپ کے فضائل کا بیان نہ ہو پائے گا کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو آپ کی ذات بابرکات پر آگے بڑھتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کی سب کی خبر پر بات کرتے ہیں صدیق جان اور سید مزمل شاہ میرے ساتھ ہیں صدیق آج سپریم کورٹ کی طرف سے اچانک یہ جو نوٹس سامنے آیا اس سے پہلے کچھ خبریں وہی جو ویٹس ایپ میں گردش کیا کرتی ہیں کچھ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ہمارے ہی کچھ صافی دوست کہہ رہے تھے کام ڈھنڈا ہو گیا معاملہ تیہ ہو گئے کچھ ہو گئے کچھ نہیں ہونے والا بس اب جناب اتھیار ڈال دیے گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور پھر نوٹس سامنے آتا ہے کہ جی چودہ اپریل کو سٹیٹمنٹ کے گورنر بھی آئیں سیکٹری خزانہ بھی آئیں سیکٹری الیکشن کمیشن بھی آئیں اور بتائیں کہ اب تک ہوا کیا ہے دیکھیں سامو بھائی آپ نے درست کہا دو چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں پہلی تو دیکھیں اپریشیٹ کرنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرت عابندیال صاحب کی جو کوشی ہیں جو کاوشی ہیں ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سپرین کورٹ میں گروپنگ کا تاثر ہے وہ نہ جائے اور حکومت جو تاثر دے رہی ہے کہ سات ججز پی ڈی ایم کے ہیں وہ نونلی کے حامی ہیں تو چیف جسٹس پاکستان عمرت عابندیال صاحب اس تاثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں وہ مسلسل جو قاضی فائزہ صاحب ہیں وہ ان کے جو حامی ججز ہیں جن کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا گروپ ہے اور اتزاز عصن صاحب نے بھی یہی بات کیا ہے کہ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ حکومت نے جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو بلا کر یہ تاثر دیا کہ قاضی فائزہ صاحب کا ایک گروپ ہے اور وہ گروپ حکومت کا حامی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ خطرناک تاثر ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور پی ڈی این الیکشن نہیں چاہتے تو یہ سات موزے ججز جو ہیں یہ بھی مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کے پرپس کو سرف کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے بہانہ کچھ اور ہے نشانہ کچھ اور ہے بہانہ چیف جسس پاکستان کے اختیارات ہیں نشانہ نوے روز میں انتخابات نہ کروانا ہے یا مکررہ وقت میں یا جو سبنی کوڑ نے کہا ہے اس وقت پر انتخابات نہ کروانا ہے میں تو اس کے لیے چیف جسس پاکستان کوششے تو کر رہے ہیں کہ یہ تاثر ظاہر ہونا چاہیے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کاجی فائزہ صاحب جب گئے ہیں تاریمہرد اس کے بعد حصورت حال ان کے لیے بہت زیادہ گمبیر ہو گئی ہے اور ان کی پوزیشن اخلاقی طور پر بہت کمزور ہو گئی ہے لیکن آج جو چیف جسس پاکستان نے ظاہر ہے یہ دونے اقدامات کرنے تھے سب سے امپورٹنٹ اقدام جو سپرینکورٹ اور پاکستان نے جمعے کے دن گیارہ بجے بلال گیا ہے سیکری الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کو سیکری خزانہ کو پاکستان کو سپرینکورٹ کے بات پتا ہے جو سیکری خزانہ ہیں ان کو پاکستان سے باہر بھی دیا گیا ہے تاکہ وہانہ بنایا جا سکے لیکن سپرینکورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے اپنے نوٹس میں لکھ دیا ہے کہ ان کے بعد جو سنیہ تلیدہ دار ہیں وہ آئیں اور چار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں پہلی یہ لکھ دیا گیا ہے کہ بعد ان نظر میں سپرینکورٹ کے حکم کی خلافرزی ہو گئی ہے دوسرا یہ لکھا گیا ہے کہ اس حوالے سے قانون بڑا واضح ہے کہ اگر سپرینکورٹ کے حکم پر عمل درمت نہیں ہوگا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے اور یہ سب جانتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ ابتدائی طور پر ان کو ہم پلا رہے ہیں لیکن جس جس کی ضرورت پڑی اس اس کو طلب کیا جائے گا اور چار چار سپرینکورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک کسی کے خلاف کنٹینٹ پورسیڈنگ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آئین کے مطابق انتخابات کے لیے پیسے ملیں اور انتخابات ہونے چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور لاست یہ ہے کہ الیکشنگ امیشن آف باکستان کو کہا گیا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی تیاری ہوگی جتنی تفصیلات ہیں وہ تمام جو ہے وہ ان جیجز کے سامنے چیمبر میں ان کے سامنے رکھی جائیں گی مضمل یہ جو باتیں اب صدیق نے بتا دی ان میں جس طرح میں وہ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ کنٹینٹ آف کوٹ توہین عدالت سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ الیکشن ہوں تو لگتا ہے یہ کہ اس پر توجہ ہے اور شاید ابھی چودہ تاریخ اس لیے بھی کہ ایک اور دن مل جائے ٹرنی جنرل بھی چیف جس سے مل رہے تھے کبھی خبریں آ رہی تھی کہ وزیراعظم سے مل رہے ہیں تو ابھی بھی تھا کہ کسی طرح الیکشن کروانے کی طرف جایا جائے ایک موقع دیا جا رہا ہے ورنہ بتا دیا گیا کہ اس کے نتائج ہوں گے بلکل مواقع تو کافی ہیں اگر اس میں میل اف آئی ڈی انٹینشن انوالو نہ ہو لیکن جو رانا سناولہ صاحب کا بیان تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ڈیبیٹ ایک طرف اور وہ ایک طرف کیونکہ انہوں نے یہی کہا کیونکہ خان صاحب کا مزاج اگر ٹھیک نہ ہوا تو اکتوبر میں بھی الیکشن کا امکان نہیں ہے تو گورنٹ نے تھرور آنا سناولہ اس بات کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ it's not about funds نہ یہ اہلکاروں کی کمی کا معاملہ ہے نہ یہ انتظامی کمی کا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف خان صاحب کا ہے اور جو ان کا ایٹی چھوڑ ہے اس کو درست کرنا پڑے گا تو اس کے بعد ہی انتخابات کی بات ہو سکتی ہے تو ایک طرف تو یہ سارے انتظامی معاملات لیکن گورنٹ جو ہے وہ اب دو پلی گراؤنڈز اور دو پیچز پر کھیل رہی ہے اب پہلی پچ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور اہلکار نہیں ہیں جس طرح پنجاب پولیس نے بھی جواب دیا ہے تین لاکھ اہلکار مانگے جا رہے ہیں اور بیس پچیس ہزار اویلیبل ہیں تو ایک تو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنے کا پلان ہے اور دوسرا پلان جو ہے وہ چار تین کے فیصلے پر مرکوز ہے تو ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ مانورٹی ڈی سیئن ہے اور جب تک ہم لیجسلیٹ کر کے جو ترمیم کی وہ بات کر رہے ہیں جو لا پاس کرنے کی اگزیکٹلی بات کر رہے ہیں اس کے بعد وہ اپیل میں جائیں گے تو ایک طرف وہ مانورٹی ڈی سیئن کا سٹانس لے رہے ہیں اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ان دونوں میں سے جو بھی ان کو بچا جائے اس کا وہ فائدہ اٹھا لیں گے لیکن فیلحال اگر کنٹیمٹ کی کاروائی ہوتی بھی ہے جس طرح سے فواہ چودری صاحب بھی آج کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم کے خلاف ہوگی کابینہ کے خلاف ہوگی تو اس میں سارا سسٹم انوالو ہوگا کیونکہ جیسے یہ ایسے یہ ڈیلے بڑھتا جائے گا تو ہر سٹیک ہولڈر ایک دوسرے پر ڈالے گا اس کو کہ میرا قصور نہیں ہے اس کا ہے اس کا نہیں ہے کسی اور کا ہے تو یہ جو بلیم گیم ہے یہ چلتی رہے گی اصل جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کسی بھی طرح اس ساری کاروائی کو اس سارے عمل کو اکتوبر تک پہنچانا ہے بے شک اس دوران کنٹیمٹ لگتا رہے یا کچھ اور ہو لیکن اصل پوائنٹ ایک تو عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ ان کا مسئلہ ہے کہ اس کو سالف کرنا پڑے گا ان کو ٹون ڈاؤن ہونا پڑے گا ان کو بات کرنی پڑے گی اور اگر بات کرنے کی آفر بھی کرتے ہیں تو انتخابات کے حوالے سے نہیں انتقامی کاروائی کے حوالے سے بات کریں پہلے اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو دو جو میں نے بات کی ہے کہ دو قسم کے نیرٹیوز ہیں ایک چار تین کا فیصلہ اور یہ والا اس پر بھی گورنمنٹ مزید پلے کرے گی تو اویسلی مجھے نہیں لگتا کہ اس ساری صورتحال کے اندر کنٹیمٹ کی کاروائی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے اگر کنٹیمٹ لگ بھی جائے تو انتخاب کا جو معاملہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا اس کو سالو کرنے میں کوئی جو ہرڈل ہے وہ مجھے ریموو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ان فیکٹ ماحول مجھے لگ رہا ہے مزید خراب ہوگا آگے جا کر اس کی وجہ یہ ہے کہ بات کرنے کو بیٹھنے کو ڈائلوگ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے اور جو پارلیمنٹ کے اندر ہم نے آرگیومنٹ سنے ہیں ریسنٹلی وہ بھی یہی سگنفائی کرتے ہیں کہ گارنمنٹ تیار نہیں ہے کسی بھی مذاکرات کی آفر کو سیریس نہیں لے رہے وہ اچھا یہ تو بڑی افسوسناک اور صورتحال ہوگی عدم استحقام بڑھے گا کہ جب کسی بھی صورت میں ایک آئین کی واضح شق ہے نبے دن کے لیلیکشن اس پر عمل درابط نہیں ہوتا اور صرف یہ کہ جی محول ہمارے مطابق نہیں ہے اب جس طرح سے مزمل نے بات کی ایف آئی آر درج نہ کروائیں عمران خان صاحب جس طرح کی وہ چاہ رہے ہیں یہ بھی رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے کہا تو اب اس پر بات آ کر لٹکی ہوئی ہے تو پتہ نہیں اس کے بعد بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوگی لیکن اسی دوران صدیق جان ایک اور خبر آ گئی سپریم کورٹ سے آٹھ رکنی بینچ بنا دیا گیا جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ اب پاس ہو گیا مشترکہ اجلاس میں لیکن ابھی تک وہ قانون نافذ تو نہیں ہوا چونکہ صدر کے بھی دستخط نہیں ہوئے لیکن یہ بڑا معنی خیز ہے اور آٹھ رکنی بینچ کا مطلب یہ ہے کہ اب پندرہ ججز ہیں سپریم کورٹ کے تو یہ اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جی اگر یہ اتراز کرتے تھے کہ جی یہ بینچ اتنا ہے یہ کم ہے یہ قلیت میں ججز ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں تو یہ ان کی بھی تسلیح اب ہو جائے گی یہ جب چلے گا اور اس کی اثرات پھر کیا الیکشنز میں بھی آئیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر تو نہیں لینا چاہیے کہ یہ وہ پندرہ میں سے آٹھ کی اکثریت وہ ثابت کرنے کے لئے چیف جسس نے بنایا ہے دیکھیں یہ آٹھ رکنی بینچ جو ہے اس میں ایسے ججز ہیں کہ جو سمجھے گا کہ ان کو قانونی اور آئین نکتے کو پر تشریح میں اختلاف ہوگا چیف جسس پاکستان سے تو وہ بالکل اختلاف کریں گے یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ الیکشن نہ کرانے کے لئے چیف جسس کے اختیارات اور اس کو بہانہ بنا کے اور ایسی چیزیں کی جائیں گی جس سے الیکشن نہ ہو بس جو پی ڈی ایم چاری ہے جو دیگر ادارے چارے ایک الیکشن نہ ہو تو اس پرپس کو صرف کیا جائے ان میں سے ایسے ججز نہیں ہیں یہ بات بڑی کلیر ہے اور آپ دیکھیں کہ کال اگر کسی کو کوئی اختلاف ہوا تو وہ اختلاف کریں گے بھی سیئی ایسا نہیں کہ وہ اختلاف نہیں کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیچویشن تقریباً واضح ہے کہ سپرین کورٹ کے آئینی اختیارات کو قانون سازی کے ذریعے آپ محدود نہیں کر سکتے آپ پرسن سپیسیفک قانون سازی نہیں کر سکتے آپ اشتیاریوں فرادوں مفروروں بھگوڑوں ملزموں مجرموں کو فائدہ دینے کے لیے آپ قانون سازی نہیں کر سکتے آپ اپنی ذات کے لیے اپنے مفاد کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے مجھے بتائیں اس ایک بر ایک سال ان کو مکمل ہو گیا ایک سال میں کوئی ایک قانون سازی بتا دیں جو عوام کے لیے یہ ہو تو ایک اقدام بتا دیں جو عوام کے لیے وہ ہر ان کا اقدام میل اف آئی ڈی ہے ہر اقدام ان کا جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہے اپنے مفاد کے لیے ہے اپنے کرپشن کیسز اور اپنے لوٹ مار کے دفاع کے لیے ہے تو اس طرح سے اگر سپرنگ کورٹ کے اخترارات کو محدود کیا جانا لگا اور جو انہوں نے تماشا فشلے ڈیڑھ مامل لگایا ہے کہ سپرنگ کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں ان کا مطابق سپرنگ کورٹ کے اخترارات محدود کر دو سپرنگ کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو قراردات سے اس کو قردم کر دو یہ ایسے ایسے تماشا لگا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے مزاق بنوارے ہیں ایسا نہیں ہوا کرتا کہ پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی سب سے بڑی عدالت فیصلہ دے اور اس ملک کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بیالیس لوگوں کی قراردات لا کر اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو لدم قرار دے دیں یہ یہاں پہ ایسے ایسی زوایات قائم کر رہے ہیں کہ اگر ان کو اس طرح سے جانے دیا گیا اور ان کو قائم ہونے دیا گیا تو پھر پاکستان میں پہلی جنگل کا قانون ہے پھر تو مزید تباہی اور بربادی ہو جائے گی تو میرے اخلاح یہ زبردست اقدام ہے سپرنگ کورٹ کو اس کا جائزہ لینے چاہیے ہاں وانی ڈی فور تھری کے اختیارات کو بلکل ریگولیٹ ہونا چاہیے بلکل بینچز بنانے کے معاملے کو بلکل ریگولیٹ ہونا چاہیے چیزیں ہونی چاہیے لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے یہ کر رہے ہیں ان کا تو واضح تو آپ نے نظر آ رہے ہیں کہ بدنیتی ہے کس طرح سے مادیتی ہے اور کس طرح سے اپنی ذات اور مفاتی نہیں چاہیے موجودہ محول میں نہیں ہے یہ بزمیل آپ بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں لیکن ایک معاملہ تو ہے نوے دن کے اندر لیکشن کا جیسے ہم نے بات کی اس میں تو کوئی ابحام ہے ہی نہیں ننانوے فیصد اگر آپ وکلا آئینی ماہین سے بات کریں گے تو بلکہ سو فیصد ہی کہے گے نوے دن کا تو وہاں پر بچے کو بھی پانچویں جماعت کیا پڑھا دیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نوٹ بیانڈ نائنٹی ڈیز تو نہیں ہو سکتا نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیز تو وہ تو اتضاء سب کہتے ہیں کہ یہ تو اور زیادہ سکتی ہے نہیں کہ نوٹ لیٹر دن نوے سے اوپر آپ جائے نہیں سکتے تو اس کے بعد بھی بہانے بنائے جاتے ہیں لیکن یہاں تھوڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ پروسیجر بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس رہے گا آئین کے مطابق یا پارلمنٹ بنا سکتی ہے لیکن ٹائمنگ کا واقعی یہ کانٹروورسی بہت بڑی ہے کس وقت آ کر کیوں اگر آرٹیکل چھے کی بات کروں جو کانسٹیٹیوشن میں زلفکار علی بھٹو صاحب نے ایڈ کروایا تھا اس کی موٹیویشن ہی یہ تھی کہ کوئی بھی آکے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کر کے بعد میں آزاد نہ گھوم سکے کیونکہ اگر وہ جس دن وائلیٹ کرتا ہے اس کو تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آرٹیکل چھے جو ہے اس کی تلوار میرے سر پر لٹک رہی ہے تو اگر اب یہ گورنٹ ایسا کوئی اقدام کرتی ہے کہ جس میں کانسٹیٹیوشن کی سبورجن ہو جائے تو آرٹیکل چھے تو اسی کانسٹیٹیوشن نے پروائیڈ کر رکھا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن سبورٹ ہوتا ہے تو کل کو آپ ٹرائے ہو سکتے ہیں تو یا تو اس چیز کا کوئی امکان یا خوف نہیں ہے ان کو پہلی چیز یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل وار کی صورتحال مجھے لگتی ہے کہ اگر اس طرح کا ریفارم بل پارلیمنٹ سے پاس ہوئے اور وہ فیصلوں کو ریجیکٹ کرنے کی قراردادیں منظور کر رہے ہیں دوسری جانب سپریم کورٹ میں لارجر بینچ پر کل سے سمات ہو رہی ہے اور اگر اس میں کوئی ہارڈ ان فاس فیصلہ آتا ہے تو دوبارہ سے ہم تصادم کا ماحول دیکھیں گے اور پارلیمنٹ کے فلور سے تقاریر کی جائیں گی کہ عدلیہ جو ہے وہ سیاسی ہو چکی ہے پولٹیسائز ہو چکی ہے تو بہت ہی نیگٹیو فیکٹر ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے جو کہ پہلے ہی انسٹیبلیٹی کا شکار ہے ایکنومک کولیپس ہمارے سر پہ کھڑا ہوئے اور انسٹیٹیوشنز بھی مسائل حل کرنے کی بجائے آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں تو یہ سائن اچھا نہیں ہے اگر ریفارم اس طرح کی کیوی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کی ٹائملینس پہ ہم بیعث کر سکتے ہیں طریقہ ایکار پہ کر سکتے ہیں لیکن آبویسلی لیجسلیٹیو اتھارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی رہتی ہے اور اس کو سوپر سیٹ کرنا جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے کسی اور کی طرف سے لیکن رانہ صلی اللہ صاحب کا میں کل ایک بیان دیکھ رہا تھا جب ان سے یہی سوال ہوا کہ کانسٹیوشن سبورٹ ہو جائے گا اگر نوے روز گزر گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا گند جو ہے اس کا آغاز عمران خان صاحب نے اسمبلیوں کی ڈیزولوشن سے کیا ہے اگر وہ اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے تو اچھ پہ نہ پہنچتے اس لیے اگر کانسٹیوشن وائلیٹ ہوتا ہے تو اس کے کلپٹ بھی عمران خانی ہیں تو اب اس لیے وہ اس بات پر کیس بلٹ کر رہے ہیں کہ آپ اگر ڈیزولو نہ کرتے اسمبلی ہم یہ نہ کرتے تو اس لیے ہم جو ہیں وہ ذمہ داری لینے سے انکار کرتے ہیں اس کی اور ہمارے اوپر اس کا برڈن آنا بھی نہیں چاہیے اب جسٹیفیکیشن تو کسی نے بنانی کو بنانی ایک چیز ہو گئی صحیح یا غلط وہ ایک سیاسی فیصلہ آپ اس میں جا سکتے ہیں لیکن جب ہو گیا تو نوے دن کے اندر تو الیکشن آپ کو ہر صورت کروانے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں لیکن اگر صدیق جان ہمارے ساتھ ہیں صدیق مضمبر اگر نوے دن کے اندر الیکشن والا معاملہ ہو جاتا تو میرے خیال ہے کہ یہ جو انسٹیوشن کے درمیان ہم آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹکراؤ یہ نہ پیدا ہوتا آئین پر عمل درامت اگر ہو جاتا تو یہ آج کی صورتحال نہ ہوتی ہے اور آگے بھی جو آنے والی صورتحال ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ بہانے بنایا جا رہے ہیں سب کو پتا ہے اس کا مطلب ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسی وجہ سے اب بہانے بنایا جا رہے ہیں جی عمران خان نے یہ کر دیا جی فلان نے یہ کر دیا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا صحیح یا غلط ہو سکتا ہے کہ اسی کو اعتراض ہو لیکن جب حومتی اگزیکٹیوی جس نے عمل درامت کرانے وہ ہی نہیں مانے گا تو وہ تو ملک چلی نہیں سکتا ہے ریاست ختم ہو گئی سپریم کورٹ کو پھر تعلے لگا دیں میں نے دیکھ رہا تھا آپ سلمان نکمر راجہ صاحب بڑے سینئر وکیلوں نے کہا کہ پھر کون کیوں مانے گا آپ سپریم کورٹ بند کر دیں جب اس کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہونا پھر مقصدی فوت ہو جاتا ہے بلکل ایسے یہ جی ہائیسٹ آثورٹی ہے لیجسلیٹیو پارلیمان ہوتی ہے لیکن جو عدلی ہے اس میں ان کے فیصلے بائنڈنگ ہوتے ہیں اس کی آپشن نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس کہ میں نے یہ والا ماننا ہے یہ نہیں ماننا لیکن بات اسی طرح سے ہے کہ یہ سارا معاملہ اب جو تیار کیا گیا ہے پلان وہ یہی ہے کہ ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنا ہے یا پھر فنڈز کی بات کرنی ہے دوسری طرف سے جو ٹروپ کمیٹمنٹ ہے اس میں بھی گورنمنٹ کو ایک جواز مل گیا ہے اگر وہ آپریشن کی بات ہو یا کوئی اور ہو این ایس سی کی میٹنگ کا جو ریزلٹ ہو تو اس سے بھی ذرا ان کی کانفیڈنس میں اضافہ ہوا ہے جو کالم بات کر رہے ہیں اچھا بریک سے پہلے ایک منٹ ہے میرے پاس صدیق یہ سارا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اگر آج بھی الیکشنز پر معاملات آ جائیں تو یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے استحکام کم از کم سیاسی استحکام آئینی استحکام ہم دیکھ سکتے ہیں ورنہ تو پھر وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر سپریم کورٹ کا مقصد ختم ہو جاتا اگر آپ نے فیصلی نہیں مان لے تو پھر کیا ہے کہ سپریم کورٹ کیا ہے کہ یہ عدالتیں جی صدیق اچھا ملے خیال صدیق سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ تصادم رہے گا اور اس سے ایکانومی بھی سفر کرے گی کیونکہ ابھی تک حکومت سے معیشت سنبھل نہیں رہی اور میں تو ڈر گیا جب میں نے دیکھا کہ جن کا کردار سبسادہ زرداری صاحب جو اون کرتے ہیں کہ سازش مہانی بلاول ہاؤس میں ہوئی تو وہ تو اب ڈیفولٹ کی باتیں کر رہے ہیں تو اس سب میں عام آدمی کا کوئی نہیں سوچ رہا آپ نے جس طرح بات کی کہ ان کو لگتا ہے کہ آرٹیکل سکس تو بڑی دور کی بات ہے ہم اس کو چلائیں گے آٹھ اکتوبر بھی دیکھیں گے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے یعنی عمران خان اب کرے گا کیا لکھ کر دے دے کہ جی میں اف آئی آر بھی نہیں کروں گا میں آ کر کسی کے خلاف کو کیسز نہیں بناوں گا تو اس پر سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے دیکھیں جو سٹائل آف پولٹیکس عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کیا ہے اس سے آبیسلی جو پہلے جب یہ آپوزیشن میں تھے تو انہوں نے جو کیسز برداشت کیے اسی کو بیس بنا کر اب انتقامی کاروائی کو بھی اس کو جو ہے نا وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور آبیسلی اس طرح کی جو پولٹیکس عمران خان صاحب نے کی ہے اس سے ناقابل قبول ہو جانے تک وہ سسٹم کے لیے پہنچ چکے ہیں جس کا نقصان ان کو بھی ہوا ہے بٹھ یہ جو پارٹیز ہیں اگر یہ اس طرح کی انسیکیورٹی فیل کرتی ہیں ڈائلوگ سے ہی حل ہو سکتی ہے اور پاکستان الیکشنز نہ کروانے نہیں ہو سکتا ہم نے ماضی میں بڑے اس کے نقصانات دیکھیں لیکن بارحال جب کوئی آ جاتا ہے اقتدار میں تو پھر وہ کہتا ہے میں اقتدار میں ہوں میرے فیصلے چلیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کا سب سے بڑا شہد سٹریٹ کرائم کی لپیٹ میں ہے کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا حکومت کی توجہ ہے کہاں بریک کے بعد بات کرتے ہیں اب پتا چلا اب پتا چلا کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر منی پاکستان کہلاتا ہے معاشی حب کہلاتا ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے مسائل کو دیکھنا ہے کہ کیا ہیں تو آپ صرف کراچی کو دیکھ لیں وہاں پر کسی طرح آپ کو نظام نظر نہیں آتا کوئی بھی آپ دیکھ لیں بنیادی سہولیات کے حوالے سے پانی کا آج تک مسئلہ ہے انرجی کا آج تک مسئلہ ہے صفائی کا آج تک مسئلہ ہے اور سب سے بڑھ کر کرائم آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے امن و امان جان کا کچھ پتہ نہیں اب تو ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اور آپ ملیں گے کوئی ایک خاندان ایسا نہیں ہے کہ جو لٹا نہ ہو سٹریٹ کرائم اتنے زیادہ ہو یہ تو دور کی بات ہے کہ جی لٹا نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کئی دفعہ ایک ہی گھرانے میں آپ سن چاہتے ہیں جی کون جی تین چار دفعہ ہمارے ساتھ واردات ہو چکی ہے آئے روز وڈیو سامنے آتی ہیں سی پی ایل سی وہ ادارہ جو سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی جن کا کام ہے پولیس اور شہریوں کے درمیان ایک تابون کا ایک ادارہ ہے یہ ان کے عداد و شمار میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سال دوہزار تئیس کے صرف اور صرف پہلے تین ماہ یعنی جنوری فروری مارچ اکیس ہزار سے زائد جرائم ہوئے ہیں جی کراچی میں ہر روز دو سو تینتیس جرائم نظر آتے ہیں اور اب آپ یہ دیکھئے کہ اکیس ہزار کیسز تین مہینے کا مطلب اور روزانہ دو سو تینتیس کا مطلب ہے کہ ہر گھنٹے میں دس واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جرائم کے تو صدیق یہ حال ہے سب سے بڑے شہر کا اور یہاں پر اب ہوتا کیا ہے کہ کسی کی جان چلی جاتی ہے اور حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ میڈیا دکھا رہا ہے یہ ہوتا رہا ہے پھر بعد میں پرچھتاتے کے لیے کیا ہے لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے گھر والوں پر اس کے بچوں پر کیا بیٹتی ہے دیکھئے ذرا ہمیں سب سے دھرگلوں کے ساتھ مجھے کر رہے ہیں نمزان کی بançی حیرت اور عید کی تہیاریاں کر رہے ہیں اب ہم کیسے منائیں گے ہمارے ساتھ پہ تو ہمارے بابا کا سایاہ ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو ہمارے بابا ہی نہیں ہے ہم جو مانتے تھے ہمارے بابا ہمیں وہی دلاتے تھے ہم جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اب کون اٹھائے گا ہماری زمیداریاں کون پڑھائے گا ہمیں ہمیں کبھی کسی چیز کی کبھی محسوس نہیں ہونے گی ہماری ساری ضرورتیں ساری ہماری خواہشوں کو پورا کیا ہونے ہیں اس طرح سے چار معصوم بچے یتیم ہو گئے اور ان کے والد جو ایک کمپنی ملازم تھے موڈ سائیکل پر کھڑے اور چونکہ آئی جی صاحب یا پولیس یا حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ آگے سے مضاحمت نہ کریں اگر آپ لوٹا جارہا مضاحمت نہ کریں اس نوجوان نے کوئی مضاحمت بھی نہیں کی مگر پھر بھی جاتے ہوئے ڈاکو انہیں گولی مار کر اس کو شہید کر دیا اب صدیق جان کیا کیا جائے ہم بات کرتے ہیں لیکن حکومت کو اور بہت سے مسائل کا سامنا ہے ان کی توجہ اور بہت سی جگہوں پر ہے میں حیران ہو گیا توجہ کا اندازہ لگائی ہے کہ اس وقت کشمیر کاؤز کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی جو اب بیٹھک ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی اب آزاد کشمیر کا وزرعظم اٹھایا گیا ہے تو ہم کس طرح سے یعنی پی ڈی ایم مل کر وہاں پر کس طرح کوئی حکومت سازی کر سکتی ہے یہ ترجیحات ہیں میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر سٹریٹ کرائمز کراچی میں ہیں تو کوئی بیٹھک آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کوئی شہباز شریف صاحب کو کابینہ کا اجلاس بلائیں گے وہاں پر کوئی مراد علی شاہ صاحب کو بلائے جائے گا کہ جی کیا آپ چاہتے ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں افاق حکومت کس طرح سے اس بارے میں کچھ کر سکتی ہے اگرچہ اٹھارمی تربیم کے بعد یہ مکمل صوبے کا اختیار ہے کہ امنومان لے کر آئے جو کراچی میں لوگوں کو جانو مال کا تحفظ نہیں دے سکے اس حکومت نے کرنا کیا ہے پھر بلکل حسان بھائی دیکھیں یہ جو رپورٹ ہوئے ہیں صرف اگر ان کی بات کریں جو رپورٹ ہوئے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے ان کو تو آپ چھوڑ دیں وہ زیادہ ہوں گے صدیق جان جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گے کیونکہ پولیس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور دھکے کھائیں آئے دن آپ کو فون آئیں گے کہ جی آپ آئیں یا ہم نے بندہ پکڑا ہے تو یہ تو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے اب آپ آنی رہیں تو وہ تو لوگ اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں ہم جائیں گے کیا تھانے کے چکر لگائیں گے پتہ نہیں لگا اور سب کو یقین ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا جو بہت سے لوگ رپورٹ کرنے جاتے ہیں وہ رپورٹ اس لیے درنی کی جاتی کہ جہاں سے بس لے کہ استعمال ہوا ہو پولیس اگر اس کو درج کرتی ہے تو پھر وہ ڈاکومنٹڈ ہو جاتا ہے ان کے لیے پھر مسائل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اکیس ہزار جرائم رپورٹ ہوئے تین ماہ میں اکیس ہزار یعنی اسامہ بھئی روزانہ دو سو تیتیس جرائم کراچی میں ہوئے ہیں صرف یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے اور اگر دو سو تیتیس ایک دن میں ہوئے تو ہر ایک گھنٹے میں جرائم دس جرم ہوئے ہیں ایک گھنٹے میں دس جرم کراچی جیسے شہر میں اور جنوی میں سات ہزار جرائم واقعات ہوئے اور فروی میں چھے ہزار آٹھ سو اور اسی طرح سے مارس میں سات ہزار اور دیکھیں کہ پہلے تین ماہ میں ایک سی زیادہ شہری جو رپورٹ ہوئے جو جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں تین پہ داتی جنگر اور ڈیڑھ سو سے زیادہ شہری زخمی ہو گئے ہیں اور یہ تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں گی جو رپورٹڈ ہیں جو رپورٹ نہیں وہ ان کو چھوڑ دیں تو یہ حالات ہیں کراچی جیسے شہر کے اور ہماری حکومت پورا فوکس جو ہے وہ اپنی کرپشن لوٹ مار کے اوپر ہے اور ان کا اپنی اس کے اوپر ہے دیکھیں دوہزار بائیس میں باون ہزار مرسیکلیں چھنی گئی ہیں اور کراچی میں دوہزار بائیس میں چھبیس ہزار ساڑھے چھبیس ہزار موبائل چینے گئے ہیں سو شہریوں کو قتل کر دیا دوہزار بائیس میں جو رپورٹ ہوا جو رپورٹ نہیں ہو وہ چھوڑ دیں اور چار سو سے زائد شہریوں کو زخمی کیا گیا تو یہ حالات ہیں کراچی جیسے شہر کے جو ریویلیو پاکستان کو دیتا ہے سن کو دیتا ہے اور یہ کارکردگی ہے بلاول بکست پیڈی ایم سرکار کی اور ترجیہات ان کی آپ کے سامنے ہیں اچھا چونکہ مجھے پندرہ سال سے زیادہ ہو گیا صحفت میں ٹیلی ویژن پر جنرلزم کرتے ہوئے مزمیل یہ ہم جب بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ایک بڑا جملے میں سن سن کے تھک گیا ہوں جب کام بالا سے بات کریں ہم نے اٹھاروی ترمیق بات کی وہ کہتے ہیں جی پورے پاکستان میں ہیں جناہیم آپ لوگ یہاں تک ہم نے سنا وزیر صاحب رہا تک فرما دیا یہ کراچی والے سب سے بڑے اپنے دشمن ہیں یہ خبریں اس طرح کی پھیلاتے ہیں بعض اس طرح کی پڑتے ہیں انویسمنٹ کیا خاک آئے گی اب وہ مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آج فون کریں وہ پتہ کیا جواب دیں گے کیونکہ اسلام آباد میں جو میں آپ کو بریک میں بتا رہا تھا ایک گھنٹے میں دو وارد آتے ہیں اب اسلام آباد میں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں تو کہیں گے دیکھیں آبادی وہاں کی آپ دیکھ لیں دس سے ذرب دے دیں تو بس وہی کرائم ہے وہاں ایک گھنٹے میں دو ہیں یہاں ایک گھنٹے میں بیس ہیں آبادی بھی دس گناہ زیادہ کراچی کی ورنہ تو اسلام آباد جو ہے دارالحکومت ہے وہاں تو زیادہ آپ دیکھئے سیکیور ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے لہٰذا یہ نارمل ہے باہر کی دنیا میں بھی ایسی ہے یہی جواز دیے جاتے ہیں دیکھیں یہ تو کوئی ایک سیوز نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ سٹیٹس جو ہیں وہ سب بتا دیتے ہیں جس طرح سے آپ نے بھی شیئر کی ہیں اس کے علاوہ دوہزار سترہ میں کراچی کو موسٹ ڈینجرس سٹی ان دا ورڈ کا جو ہے نا وہ ٹائٹل ملا تھا اور وہ بھی اسی لئے ملا کہ کہیں اور پاکستان میں اتنے برے حالات نہیں ہوں گے اربن سینٹر میں جتنے وہاں پر ہیں دوہزار بائیس کے اندر بھی ورس سٹیز ان دا ورڈ کی لسٹ میں ٹاپ ٹین میں کراچی تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر کراچی کے ریسورسز کی اگر ہم بات کریں تو جتنا وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو بدلے میں کچھ نہیں ملتا صرف چھے مارکٹس ہیں کراچی کی جو پورے ملک سے زیادہ ٹیکس دیتی ہیں صرف چھے مارکٹس اور اس کے بدلے میں ملتا یہ ہے کہ آپ کا نہ موبائل محفوظ ہے نہ گاڑی نہ جان اور نہ مال کچھ بھی نہیں میں بھی ریسنٹلی دو ہفتے پہلے وہیں پر تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ دس بجے کے بعد سگنل پر کوئی گاڑی رکتی نہیں ہے تو میں حیران تھا کہ یہ وجہ کیا ہے اس کی تو مجھے بتایا گیا کہ سگنل پر رکنا بے وکوفی ہے اگر آپ اس کے بعد سگنل پر رک کے انتظار کر رہے ہیں لائٹ کے گرین ہونے کا تو کوئی آ کے موبائل پہلے ہی آپ کا لے جائے گا اس لیے سگنل کی پاسداری ضروری نہیں ہے پولیس والے بھی آپ کو خود یہ کہتے ہیں وہاں پہ اور کسی سڑک پہ میں نے کیمرہ سرویلنس دیکھی ہی نہیں ہے ان وارداتوں کے بعد آپ پکڑیں گے کس کو جب کیمرہ سے سرویلنس ہو نہیں رہی اور دوسری چیز یہ ہے کہ انفرسٹرکچر کا برا حال ہے پانی کا مسئلہ وہاں پر ہے جیسے ہی مونسون آتا ہے اربن فلڈنگ وہاں پر ہو جاتی ہے اور نالوں کے راستوں کے اوپر وہاں پر سوسائیٹیز بنائی گئی ہیں تو پورے شہر میں لگتا یہ ہے کہ کوئی منجمنٹ ہے نہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ڈینائے نہیں کر سکتے کراچی کے شہری بھی یہی بات کرتے ہیں اور ان کی آواز کو یہاں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے نہ کسی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا تو اویسلی یہ جو سارے سٹیٹس آپ نے شیئر کی ہیں یہ چارج سیٹ ہے وہاں کے اکام کے خلاف اور اس کو کنٹرول کرنا انہی کا فرض ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو یہ ہے آپ جو مرضی کہتے رہیں جتنا مرضی آپ اپنا کوئی بیانیاں بنانے کوشش کریں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگ پس رہے ہیں اور پندرہ سال میں آپ اس کو کوئی سیف سٹی پروجیکٹ تک نہیں دے سکے امن و مان آپ نے کیا کنٹرول کرنا ہے بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کراچی میں تو یہ سٹریٹ کرائم تو ایک مسئلہ ہے ہی لیکن اب لوگ لا پتہ بھی ہو رہے ہیں لا پتہ ہو رہے ہیں دن دھیارے ہو رہے ہیں گھروں میں جا کر ان کو اٹھایا جا رہا ہے بول کے ہیڈ ہے مارکٹنگ کے آکاش ان کو اس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے ان کے ملازموں کو ساتھ جایا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بریک کے بعد ایک وقت ہم سنا کرتے تھے کہ لوگ لا پتہ ہو گئے ہیں لا پتہ افراد کے لیے احتجاج ہو رہا ہوتا تھا لیکن ان پر کئی دفعہ یہ بات صاحب نے آتی تھی کہ دہشتگردی کے الزامات ہوتے ہیں اور اس طرح سے کوئی دور دراز علاقوں میں کہیں یا بلوچستان کے حوالے سے ہم سنتے تھے اب یہ پاکستان کے شہروں میں بھی یہ معاملہ ہو گیا ہے یہ اب بات بڑھتے بڑھتے جو سیاسی کارکن ہیں ان تک آئی ریجنل میڈیا کے لوگوں تک آئی اب یہ صافیوں تک بھی پہنچ گئی ہے کہ صافی ہو یا صافتی دارے سے وابستہ ہو لوگ ان کو بھی لاپتہ کر دیا جاتا ہے اب آکاش جو بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ ان کے گھر پر دھاوا بولا جاتا ہے چھے بجے اور ان کے ملازم کو بھی ساتھ لے جاتا ہے اب ان کی والدہ کا برحال ہے گھر والوں کا برحال ہے کسی کو پتہ ہی نہیں سیسری بھی کیمرے لگے ہوں تو وہ ساتھ لے جائیں توڑ دیں اور جو پیچھے ریکارڈنگ ڈوائس وہ بھی توڑ کر ساتھ لے جاؤ یہ ایک نیا طریقہ واردات آ گیا ہے خوف آتا ہے اچھا آپ پولیس کے پاس جائیں گے پولیس مقدمہ ہی درج نہیں کرے گی تو پھر کس کے پاس جائے جائے کس سے دادرسی کی جائے جب پولیس کہے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے صدیق جاند یہ بڑا ہی ایک محول ایسا بن گیا ہے آپ رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ مشروع گاڑیوں آ رہی ہیں خطرہ ہے لیکن کوئی مدد کو نہیں آتا اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس طرح کی گاڑیوں آتی ہیں لوگ ہوتے ہیں سادہ لباس میں وہ پکڑتے ہیں لے جاتے ہیں کچھ دن جناب وہ بندہ غائب رہتا ہے پھر آ جاتا ہے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا کوئی بول بھی نہیں سکتا کوئی بچارہ بتا بھی نہیں سکتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے پھر آ سکتا ہے دیختا ہے جو انسانی جائے ہلیں کھلٹی رکھتے ہیں گھر آ سکتا ہے ہر دو دن تین دن میں ایک انسانی جاند رہی ہے خاصت ہرگی ہے سکتے ہیں جیسے دیخت پھر آ سکتا ہے یہ ہے کہ بہت سہج پر cherry یو یہ بہت سکتا ہے ہنو کو سکتا ہے سکتا ہے ہنو دن سے سکتا ہے ہنو میں اندر سے سکتا ہے ہر ملنیمے کے لیے کو آپ کے لئے مرکتنگ کے لئے جائے ہیں یہی کہ آپ نے ناظر ہوتا ہے کہ یہ اس پلاسک آپ کے پاس جیمپل ہے کہ جب آپ کا سورے کا پورا لگوں کو اغرار کرنے پر لابت پلاسکر کرنے پر جبری کنی سکنیوں پر اور ان کو خموش کروانی پر ان کو سبق شانی کر ہوگا تو تو آپ کے اصل کام نہیں ہی رہی کر رہا تو آپ کے اصل کام ہے لوگوں کو جان وار کا پاسک لوگوں کی زندگی جن کی فائزت کو نہیں رہا اور اس کے لئے سے پسکر درد کیام پر جب آپ کے پاسکر دنگوں کے حوالے کر دیا جائے ہیں زندگوں کے حوالے کر دیا جائے ہیں وہ جانویں نیریں 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 کباس کر رہیں برباست کر رہیں جسی سے بریش کر رہیں جسے اس پر ہے وہ عوانت کا مفاد نہیں دکھا جا رہا باتی مفادات جد انا اس نیسے دکھا جا رہا اچھا اب مزمل کیونکہ ان کا اقلیتی برادری سے بھی تعلق ہے پاکستان میں پہلے ہی دنیا میں یہ بات ہوتی ہے کیونکہ اکثریت کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کوئی بھی کہیں بھی جس بھی جگہ پر باہر کے علاقے میں بھی جو لوگ اقلیت میں ہوں گے ان کو پروٹیکشن زیادہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اب انٹرنیشنلی بھی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی امبارسمنٹ ہے اقلیتی برادری سے تعلق ایک شخص کا اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے کچھ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں پہلے بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ پاکستان بڑا غیر محفوظ ملک ہے بلکل ایسے ہی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو پاکستان میں ہے وہ ہر سال گزرتے سال کے ساتھ مزید زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں ایک اور اہم کیس جو پچھلے ہفتے کا ہے ہم مس کر گئے اس کو ڈاکٹر اجمل ساوند کا جو کہ سندھ میں سامنے آیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں فرانس سے وہ آدمی پی ایچ ڈی کر کے آیا پورے ملک میں اس نوعیت کی پی ایچ ڈی صرف چار سے پانچ ہیں اور اس کو دن دہاڑے گولیاں مار کے ایک قبائلی جنگ کے اندر بے گناہ طور پر قتل کر دیا اور ابھی تک معلوم نہیں ہے کس نے کیا اور وہ صرف اس لیے واپس آیا تھا کہ میں نے اپنے عوام کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے ادروائز وہ پوری دنیا میں پڑھانے کا اس کا میرٹ تھا اس کے پاس سب چھوڑ کے یہاں پہ آیا اور اس کے گھر والوں کو لاش ملی ہے اس کی اور باقی جو صورتحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں صحافیوں کے حوالے سے یا یہ جو بول کے ایمپلائی ہیں ان کے حوالے سے اوورال ہیومن رائٹس کی کوئی رسپیکٹ نظر نہیں آتی اگر آپ کسی کو غائب بھی کر دیں کونسیکوینسز کوئی بھگتہ نہیں ہیں کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی کوئی برامدگی نہیں ہوتی کس نے کیا تھا اور اس طرح کے ٹیررزم کے اٹیکس ہوتے ہیں جیسے پشاور کے اندر ہوا کچھ نہیں معلوم کیا بنا اس کا تو اتنی یہ تشویشناک صورتحال ہے کہ مجھے تو لگتا ہے اسامہ کے ملک کے اندر سے اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا جو ہم بات کر رہے تھے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی ہی اس پہ پریشرائز کرے آثورٹیز کو کہ آپ یہ کیا ہونے دے رہے ہیں یہاں پر اس کو بند کیا جائے اس کے بعد ہی شاید کوئی مسائل یہ حل کر سکیں ادروائز انٹینشن کسی کی نہیں ہے کہ کہیں سے گاڑی آ رہی ہے کسی کو اٹھا کر لے کے جا رہی ہے تو یہ ثابت یہی کرتا ہے کہ میری آپ کی جان کا اور مال کا تحفظ کسی نے اس کی ذمہ داری لی ہی نہیں ہے ہم ٹیکس دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا کوئی کسی قسم کی فسیلٹی اور پروٹیکشن آف لائف نہیں ہے تو اس سے میسیج یہی جاتا ہے بے شک وہ مانورٹیز کی آپ نے بات کی یا جو میجورٹی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی انسیف ہی ہے تو ڈاکٹر اجمل ساون کی طرح کے لوگ جو اس ملک میں پیٹریٹیزم اور ملک کی محبت میں سرشار یہاں پر کام کرنے آگئے میسیج یہ گیا علمی کمیونٹی کو کہ وہ بے وکوف ہوگا جو یہاں پر سرف کرنے واپس آئے گا اور اکل مند وہ ہے جو جان بچا کے یہاں سے بھاگ جائے تو آبیسلی اس ساری صورتحال کے اندر دنیا بھر میں پاکستان کی ڈیفیمیشن ہو رہی ہے اور ذمہ داران کو چاہیے کہ اگر خود یہ صورتحال سالو نہیں کرتے تو اٹلیس کلپریٹس کو کوٹ میں پیش کریں بتائیں کہ کس نے کیا ہے کون کس کے ہاتھوں پر خون ہے یا پھر جو ابڈکشنز ہو رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے تاکہ کیلکولیٹ کریں ہم کہ کس نے یہ کرائم اورکسٹریٹ کیا ہے ہمارا مجرم کون ہے اور یہ شدید پریشانکن اور عذیتناک صورتحال ہوتی ہے گھر والوں کے لیے جب ان کا ایک فیملی میمبر کوئی اٹھا کر لے گیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس تھانے میں ایف آئی آ رہا ہے ہی کچھ نہیں تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی کمیونٹی ہمیشہ کنڈم کرتی ہے امنیسٹی کی ریپورٹس آتی ہیں اور دنیا بھر کی جو آثورٹیز ہیں وہ اس پہ آواز بلند کرتی ہیں پاکستان کا کوئی نام اوچھا نہیں ہوتا تو یہ جو بھی کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہے وہ انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کر رہا ہے اور یہ بیسک چیز ہے دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ اب آپ کو صحت کی سہولیہ آتا ہے تو آپ پرائیوٹلی کر سکتے ہیں اگر آپ کو رہائش چاہیے تو آپ پرائیوٹ سوسائٹی میں چلے جائیں اب آپ کو سیکیورٹی چاہیے تو پرائیوٹ آپ اپنی رقصت اور انفرشنلی ہے کہ گارڈ بھی رکھے اب کام نہیں چل رہا پانی بھی آپ کو نہیں سٹیٹ دے رہی کیونکہ سٹیٹ اور ملک بنیادی زمداری کیا ہے ایک معاشرہ تب آتا ہے آپ اس کے وفادار رہیں گے اور بدلے میں ریاست آپ کو جو سب سے بنیادی چیز دے گی آپ کی رہائش صحت وہ تو چلے ہے ہی آپ کی جان و مال کا تحقہ سب سے بنیادی چیز ہے جب وہ ہی نہیں ہو رہا تو پاکستان کیا آگے بڑھے گا آکاس جیسے لوگ یا جس طرح بھی مثال دیکھیں کہ باہر سے کوئی پڑھ کر بھی آتا ہے تو برینڈرین تو ہوگا یہاں سے کون آگے بڑھے گا کون آ کر یہاں کام کرنا چاہے گا یا جو برینڈ مائنڈ ہوں گے کہ بھر مارکٹنگ ہیڈ ہے اتنے عرصے سے تو وہ پھر اس طرح کے لوگ تو اور باہر جانا چاہیں گے کہ یہاں جس کو کسی قسم کا کوئی تحفظ ہی نہیں ہے نہ پتا لگتا ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے اگر ہے تو وہ اپنا کوئی دفاع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کچھ بھی پتا ہی نہیں چلتا تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اگر حکومت اس پر بھی توجہ نہیں دیتی تو کہہ کی حکومت ہے کس طرح آپ آگے بڑھیں گے کسی مسئلے کا پھر حال نہیں ہو سکتا یہ سب چیزیں ساتھ جڑی ہوئیں آپ کہیں گے معیشت آگے بڑھ جائیں یہاں پر پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بڑی اچھی طرح بیہیو کریں امن اور سلامتی میں رہیں یا قانون کے مطابق چلیں کون اس چیز کو مانے گا روگے ہم دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ویڈیو ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک عزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چل ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہیں اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے آریا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے